ٹرو سلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤنلوڈ کیجئے اور شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اللہ حضرت فانڈیشن کی جانب سے روزانہ آپ تک اسلامی تعلیمات کے تعلق سے آڈیو بنا کر بھیجے جاتے ہیں اور آپ حضرات اسے سن کر اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آخر تک آڈیو سنے اور اسے اپنے دوستوں میں بھی شیئر کرے روزانہ کی طرح آج میں پھر آپ کی خدمت میں کسی ٹوپک پر کچھ گفتگو لے کر حاضر آیا ہوں آج کا ٹوپک ہے سجدہ تلاوت آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کرنے کی کیا فضیلت ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے جب جب آدمی آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کرتا ہے شیطان ہڑ جاتا ہے اور رو کر کہتا ہے ہائے میری بربادی ابن آدم کو سجدہ کا حکم ہوا اس نے سجدہ کیا اس کے لئے جنت ہے اور مجھے حکم ہوا میں نے انکار کیا میرے لئے دوزخ ہے قرآن پاک میں آیت سجدہ کتنی ہیں سجدہ کی چودہ آیتیں ہیں سجدہ تلاوت کا کیا طریقہ ہے کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدہ میں جائے اور کم سے کم تین بار سبحان رب العالیٰ کہے پھر اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے سجدہ تلاوت کے لئے اللہ اکبر کہتے وقت نہ ہاتھ اٹھانا ہے نہ اس میں تشہود ہے نہ سلام کیا سجدہ تلاوت بھی فاسد ہو جاتا ہے جی ہاں جو چیزیں نماز کو فاسد کرتی ہے ان سے سجدہ بھی فاسد ہو جائے گا سجدہ تلاوت کب واجب ہوتا ہے آیت سجدہ پڑھنے یا سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے پڑھنے میں یہ شرط ہے کہ اتنی آواز میں ہو کہ اگر کوئی عذر نہ ہو تو خود سن سکے کیا آیت سجدہ لکھنے یا دیکھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے نہیں آیت سجدہ لکھنے یا دیکھنے سے سجدہ واجب نہیں ہوتا اگر آیت سجدہ سننے کی نیت نہ تھی بلکہ بلا قصد سن لی تو کیا حکم ہوگا سننے والے کے لئے یہ ضروری نہیں کہ بلقصد سنی ہو بلا قصد سننے سے بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے اگر آیت سجدہ کا ترجمہ سنا تو اس صورت میں کیا حکم ہے کسی بھی زبان میں آیت کا ترجمہ پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ واجب ہو گیا سننے والے نے سمجھا ہو یا نہ سمجھا ہو کہ آیت سجدہ کا ترجمہ ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ اسے نہ معلوم ہو تو بتا دیا گیا ہو کہ یہ آیت سجدہ کا ترجمہ ہے اگر نماز کے باہر آیت سجدہ پڑھی تو کیا فوراں سجدہ کر لینا واجب ہے آیت سجدہ نماز کے باہر پڑھی تو فوراں سجدہ کر لینا واجب نہیں البتہ اوزو ہو تو بلا عزر تاخیر کرنا مکروح تنزیحی ہے کوئی شخص اپنی نماز پڑھتے ہوئے آیت سجدہ سن لے تو کیا حکم ہے جو شخص نماز میں نہیں اس نے آیت سجدہ پڑھی اور نمازی نے سن لی تو نماز کے بعد سجدہ کرے اور اگر نماز ہی میں سجدہ کر لیا تو کافی نہ ہوگا باد نماز پھر کرنا ہوگا اگر کسی نابالک بچہ سے آیت سجدہ سنی تو کیا حکم ہوگا نابالک سے آیت سجدہ سننے سے بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا پوری صورت پڑھنا اور آیت سجدہ چھوڑ دینا کیسا ہے مکروح تحریمی ہے کس صورت میں آیت سجدہ پڑھے اور سنے بغیر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے امام نے آیت سجدہ پڑھی تو اس صورت میں اگرچہ مقتدی نے آیت سجدہ نہ پڑھی اور نہ سنی مگر امام کے ساتھ اس پر بھی سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے سجدہ تلاوت میں دو سنت اور دو مستحب کون سے ہیں سجدہ تلاوت سے پہلے اور بعد دونوں بار اللہ اکبر کہنا سنت ہے اور کھڑے ہو کر سجدہ میں جانا اور سجدہ کے بعد کھڑا ہونا یہ دونوں قیام مستحب ہے وہ کیا صورت ہے کہ آیت سجدہ سنی اور سجدہ کیے بغیر اس کا سجدہ ہو گیا اگر امام سے آیت سنی مگر امام کے سجدہ کرنے کے بعد اسی رکعت میں شامل ہوا تو امام کا سجدہ اس کے لئے بھی ہے اور دوسری رکعت میں شامل ہوا تو نماز کے بعد سجدہ کرے نماز میں آیت سجدہ پڑھی تو سجدہ کرنے میں کتنی تاخیر کرنے سے گناہگار ہوگا تین آیت سے زیادہ دیر لگانا گناہ ہے تراویہ یا کسی بھی نماز میں اگر آیت سجدہ پڑھے تو فوراں سجدہ واجب ہے کیا نماز کے علاوہ آیت سجدہ پڑھتے ہی فوراں سجدہ واجب ہو جاتا ہے آیت سجدہ بیرونے نماز پڑھی تو فوراں سجدہ کر لینا واجب نہیں ہاں بہتر ہے کہ فوراں کر لے اور اضوح ہو تو تاخیر مکروح تنزیحی ہے نماز میں سجدہ تلاوت کے بعد کھڑے ہو کر بغیر کچھ تلاوت کیے رکو کرنا کیسا ایسی صورت میں سجدہ ادا تو ہو جائے گا مگر ایسا کرنا مکروح ہے اگر کسی پر بہت سے سجدہ تلاوت ہوں اور وہ انہیں ادا کیے بغیر مر جائے یا ادا کرنے سے آجز ہو جائے تو اس کی اس بکدوشی کی کیا صورت ہوگی شریعت میں سجدہ تلاوت کا کوئی بدل یا فدیہ نہیں ہے اس لئے جو ادا نہ کر سکا اس پر مرتے وقت اس بارے میں کوئی وسیعت کرنا لازم نہیں یا تو ادا کر لے اور ادا کرنے سے آجز ہو تو توبہ اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں کیا سجدہ تلاوت میں سبحان ربی العالی کے علاوہ بھی کچھ پڑھا جا سکتا ہے فرض نماز میں سجدہ تلاوت کیا تو سبحان ربی العالی پڑھے اور نفل نماز میں سجدہ کیا تو چاہے یہ پڑھے یا اور دعائیں جو احادیث میں وارد ہے وہ پڑھے اگر آیت سجدہ پڑھنے یا سننے والا فوراں سجدہ نہ کر سکے تو اسے کیا کہہ لینا چاہیے اس وقت اگر کسی وجہ سے سجدہ نہ کر سکے تو تلاوت کرنے والے اور سننے والے کو یہ کہہ لینا مستحب ہے سمیعنا و اطعنا غفراناک ربنا و علیک المصیر سجدہ شکر کسے کہتے ہیں سجدہ شکر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں دینی یا دنیاوی خوشی کی خبر سن کر سجدہ کرنے کو سجدہ شکر کہا جاتا ہے کن مواقع پر سجدہ شکر کرنا مستحب ہے اولاد پیدا ہوئی یا مال پایا یا گمی ہوئی چیز مل گئی یا مریض نے شفا پائی یا مسافر واپس آیا الگرز کسی بھی نعمت کے حصول پر سجدہ شکر کرنا مستحب ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کے قتل کا سنا تو سجدہ شکر ادا کیا حضور نبی پاک صاحب الاؤلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کے قتل کی خبر سن کر سجدہ شکر ادا کیا تو پیارے سامعین و ناظرین اسلامی معلومات کے تعلق سے آج ہم آپ کے سامنے پیش کیے سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر کے بارے میں کچھ باتیں امید کرتے ہیں کہ آپ کے لئے یہ فائدہ من ثابت ہوا ملتے ہیں اگلے آئیڈیو میں خوش رہے آباد رہے السلام علیکم ورحمت اللہ